السلام علیکم ورمائے شفر شفر خوش حمدید ہے جب بات کریں گے دلویز کے اپسرڈ میں تھرڈی کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسرڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے صحاب اور جو ہے نواب شعبدین جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں فاری اکسار اس بات پر جو ہے وہ کافی گزائے ہوئے کا شان جو ہے وہ تمنہ سے کہتا ہے کہ محبت ہے مجھے اس سے وہ جو ہے وہیں پہ دوسری طرف سوہان جو ہے سکندر کو سمجھاتا ہے کہ تمہارا جو اس کے ساتھ تعلق تھا وہ اب نہیں ہے اور تم جو ہے اس سے دور ہی رو وہیں فاری اپنی ماں کو کہتا ہے کہ جو ہے اس نے کیا جو بلکل ٹھیک کیا وہیں نواب شعبدین جو ہے ورشانہ را کو کہتے ہیں کہ اگر فاری کی وجہ سے دلویز کے زندگی میں کوئی خرابی ہوئی تو میں جو اس سے کبھی نہیں چھوڑوں گا وہیں پہ دوسری رامجات آتا اور وہاں پہ آکے جو ہے درامے بازی کرتا اور وہیں پہ اس بوکس میں جو ہے وہ پازیب ہوتی ہے جب دلویز اس سے پوچھتی ہے سکندر سے وہ کہتا ہے کہ اس سے آپ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے تمانا جو ہے وہ ناب شعبدین کو فون کرتی ہے اور وہ جو ہے اسے کہتا ہے تمہارا کوئی تعلق مجھ سے نامیٹ بیٹی سے ہے وہیں پہ دوسری طرف جو ہے کشان روشانہ بیگم جو ہے کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے اس کے عدید کی کوئی کڑی ہے ڈھونڈ نہیں ہوگی تمانا جو ہے وہ دلویز کو فون کرتی ہے جب اس سے بات کر رہی ہوتی ہے تو وہیں پہ سکندر جو ہے گھر آتا ہے تو وہ جو ہے فون اٹھاتا ہے تو وہاں پہ تمانا جو ہے فون آگے سے کار دیتی ہے یہاں والے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے دلویز کافی پریشان ہوتی ہے اور تمانا جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے بلکل ٹھیک کیا کیونکہ شک کرے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے وہی کاشان اس سے کہتا ہے کہ تم میری بات مانو ورنہ جو ہے تمہارے پاس دو دن کا ٹائم ہے ورنہ جو ہوگا اس کی ازمیدار میں نہیں ہوگی وہی بشارت جو ہے وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم اپنے خول سے بائی رہا ہو جب خطاب آئی بڑھ جائے تو عورت کو خود کو ہی مضبوط کرنا پڑتا ہے وہی نماب شابدین جو ہے وہ دلویز کو لاتے اس سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور وہی پہ دوسری طرف تمانا کو جو ہے وہ ہم صرف کہتا ہے کہ مجھے وہ لڑکی آنے کے دلویز آئی ہی ہے اب دیکھنا یہ ہے دلویز کے لیے کیا پریشانیاں پیدا کیا وہ خود کو مضبوط کر گئے گی اور خود کو مصفتوں کا سمنا کروا پائی کے نہیں ہے اب اپنے ایک منٹ کے ذریعے سن دیجئے گا